یہ کارکرم ستے گھٹناوں سے پری رتھ ہیں جن کے ساتھ یہ گھٹنایں گھٹیں اس کی واسطہ لکھتا انہی تک سیمیت ہے بھوت پریتوں اور اب سامانے ویشوں کے ہونے پر چینل کوئی دعویٰ نہیں کرتا اور نہ ہی پروتزان کرتا ہے سٹیو نام کا ایک لڑکا اپنے دادہ دادی کے گھر پہلی بار جا رہا تھا اس کی عمر صرف بارہ سال تھی اور وہ آج سے پہلے کبھی اپنے دادہ دادی سے نہیں ملا تھا وہ کافی زیادہ ایکسائٹڈ تھا اپنے دادہ دادی سے ملنے کے لیے وہ کافی دنوں سے اسی دن کا انتظار کر رہا تھا اور آخر کار اس کا یہ انتظار ختم ہوا وہ اپنے دادہ دادی کے گھر اپنی گرمیوں کی چھٹیوں میں پہنچا اور اپنے دادہ دادی کا گھر دیکھ کر کافی خوش ہوا وہ گھر کافی اچھا تھا اس کی دادی نے سٹیو کا اور اس کے ماتہ پتہ کا سواغت کیا سٹیو کی دادی کافی خوش تھی اور سٹیو بھی اپنی دادی سے مل کے کافی زیادہ خوش تھا لیکن اس کی نظریں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی اور وہ سٹیو کو ابھی تک نہیں ملا تھا سٹیو بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور جب اس کی دادی نے دیکھا اور پھر سٹیو سے پوچھا بیٹا سٹیو اگر کیا بات ہے تم کسے ڈھونڈ رہے ہو جس کے جواب میں سٹیو نے کہا کہ دادی میں دادا جی کو ڈھونڈ رہا ہوں وہ کہاں پر ہے جس کے جواب میں سٹیو کی دادی نے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہیں ان کی طبیعت خراب ہے اور انہیں پریشان مت کرنا سٹیو یہ سن کر تھوڑا سا اداس ہو گیا اور اپنے ممی پاپا کے چہرے کو دیکھنے لگا اور پھر اس کے ممی پاپا نے بھی یہی بات بولی کہ ابھی دادا جی کی طبیعت خراب ہے وہ تھوڑے اچھے ہو جائیں گے تو ان سے ملنا سٹیو کا چہرہ اتر گیا اور وہ روم میں جا کے شانتی سے بیٹھ گیا رات کے تقریباً دس بجے اسے پیاس لگی وہ اپنے ممی پاپا کی طرف دیکھنے لگا تو اس کے ممی پاپا گہری نیند میں سو رہے تھے اس نے سوچا کی ممی پاپا کو کیا پریشان کرنا ترنت جا کے کچن سے پی لیتا ہوں وہ کچن میں چلا گیا اور پانی پینے کے بعد وہ واپس سے کمرے میں جا ہی رہا تھا تب ہی اس نے دیکھا کہ ایک روم کھلا ہوا ہے اس کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے اس دروازے نے سٹیو کا دھیان اپنی طرف کھیچا اور سٹیو بھی اسی دروازے کے پاس گیا اس کے دماغ میں سوال آئے کہ یہ کون سا دروازہ ہے اور جب اس نے اس دروازے کو کھول کے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑے سے آدمی اس روم کے بیٹ پر لیٹے ہوئے تھے اور وہ کافی زیادہ بیمار دکھ رہے تھے جب سٹیو نے اس بوڑے آدمی کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہی اس کے دادا جی ہے اور اسے پھر اپنے ماتا پتا کی بات یاد آئی اس کے ماتا پتا نے بھی یہی کہا تھا کہ اپنے دادا جی کو پریشان مت کرنا ان کی طبیعت خراب ہے اور وہ اترا ہوا چہرہ لے کر واپس سے دروازے کو بند کر کے اپنے روم کی اور بڑھی رہا تھا تب ہی اچانک سے ایک آواز آئی سٹیو بیٹا سٹیو تم ہو کیا اندر آؤ ملو گی نہیں ہے اپنے دادا جی سے اور سٹیو نے جب یہ بات سنی تو توراں دروازہ کھول کے اندر دوڑتا ہوا گیا اور اس کے دادا جی نے پہلی بار اپنے پوتے کو دیکھا اور سٹیو نے بھی پہلی بار اپنے دادا کو دیکھا وہ دونوں کافی زیادہ خوش ہوئے سٹیو نے اپنے دادا جی کو گلے لگا لیا اور سٹیو کے دادا جی بھی کافی بوڑے ہو گئے تھے لیکن اپنے پوتے سے ملنے کے بعد جیسے ان میں ایک الگ سی طاقت سے آگئی تھی وہ بھی کافی خوش تھے ان دونوں کے بیچ کافی لمبے وقت تک بات ہوئی اور پھر سٹیو نے کہا کہ دادا جی پاپاپ کے بارے میں بہت قصے کہانیاں سناتے ہیں کہ آپ اپنی جوانی میں ایک فوجی تھے اور آپ نے کئی ساری وارس کو جیتا ہے کیا یہ بات سچ ہے سٹیو کے دادا جی مسکرانے لگے اور انہوں نے کہا کہ اور پھر سٹیو نے اپنے دادا جی کو کہا کہ باپا نے تو آپ کے بارے میں بہت کچھ بتایا کہ آپ وار میں کئی بار لڑنے جا چکے ہیں اور آپ جب بھی گئے ہیں تو کافی بڑے بڑے کارنامیں کر کے آئے ہیں سٹیو نے اپنے دادا جی سے کہا کہ دادا جی میرے جتنے بھی دوست ہیں ان کے دادا جی انہیں کہانیاں سناتے ہیں آپ بھی مجھے کوئی کہانی سنایے نا اور جب سٹیو کے دادا جی نے یہ بات سنی تو وہ ہسنے لگے اور انہوں نے ہستے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا میں ایک فوجی ہوں تو ایک بوجی کی کہانی سناتا ہوں کافی سال پہلے کی بات ہے ایک بوجی تھا کہانی ڈراؤنی ہے ڈر تو نہیں لگے گا تمہیں اور یہ سنتے ہی سٹیو نے کہا کی ارے دادا جی ڈراؤنی کہانی ارے ڈراؤنی کہانی تو مجھے بہت پسند ہے میں ضرور سنوں گا جلدی جلدی سنائیے اچھا یہ تو اچھی بات ہے چلو سناتا ہوں تو ایک فوجی تھا ایک رات اسے ایک کال آیا اور اسے پتہ جلا کہ اسے ایک مشن پہ جانا ہے مشن یہ تھا کہ اس کے دشمن دیش کی ایک حصے میں کچھ ٹیرریسٹ کیم تھے جہاں سے وہ دشمن دیش آتنگ وادیوں کو اس فوجی کے دیش میں بھیجتا تھا تو اس فوجی کو ایک آرڈر آیا کہ تمہیں جیسے تیسے کر کے وہاں گھسنا ہے اور ہمارا پلین تمہیں وہاں پر ڈراؤپ کر دے گا تمہیں وہاں پر ایک ٹیم لے کر ڈراؤپ ہونا ہے اور وہاں پر جتنے بھی ٹیرریسٹ کیمپ ہے ان کو تباہ کر دینا ہے اس فوجی نے بینا کسی دیری کیے جنگ کی تیاری کرنی شروع کر دی اس نے اپنی ٹیم کو لے کر وہاں جانے کا فیصلہ کیا اس نے کافی بہادر اور طاقتور فوجیوں کو اپنی ٹیم میں لیا اور پھر چل دیا اس مشن پہ وہ ایک پلین سے پیرشوٹ کے ذریعے اس دشمن علاقے میں کود گیا اور پھر ایک جنگلی ایریے میں اترا کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا پلینٹ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا اس فوجی کے پاس ایک میپ تھا جو کہ اسے ملا تھا اور وہ اسی میپ کے سہارے آتنگوادی کیمپوں کو ڈھونڈ رہا تھا وہ رات کی اندھیرے میں کیمپوں کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا جنگل میں ادھر سے ادھر بھٹک رہا تھا اور اسے ایک کیمپ مل گیا اس نے کیمپ کے آس پاس دیکھا تو سیکیورٹی زیادہ ٹائٹ نہیں تھی کچھ لوگ ہاتھوں میں اسالٹ رائیفلز لے کے کھڑے تھے اور اس فوجی کے ایک اشارے پر اس کے ٹیم میں جتنے بھی فوجی تھے وہ چپ چاپ گھات لگا کر ان سارے آتنگوادیوں کے پاس گئے اور انہیں کچھ پتہ چلے اس سے پہلے ہی ان آتنگوادیوں کو ان فوجیوں نے موت کی نیند سلا دیا اور جب وہاں پر پہرہ دے رہے سارے آتنگوادی مر گئے تو اس فوجی نے اپنا اصلی کام شروع کیا اس نے ایک ویس فوٹک کو اس آتنگوادی کیمپ میں لگا دیا اور اپنے فوجیوں کو لے کر وہاں سے دور چلا گیا اور جو باقی کی کیمپ تھے ان کی تلاش کرنے لگا اس فوجی کے پاس وقت کافی کم تھا وہ ادھر سے ادھر آرمی کیمپس کو ڈھونڈ رہا تھا میک اتنا سٹیک نہیں تھا جس کی وجہ سے اس فوجی کو پریشانی ہو رہی تھی لیکن اس کے حوصلے پھر بھی پولند تھے اور باقی کیمپس ڈھونڈنے کے بعد اس فوجی نے وہاں پر بھی اسی سٹریٹیجی سے باقی پہرے داروں کو مار کے وہاں پر بھی ایکسپلوزن لگا دیے اور پھر اس فوجی نے اپنے سینئرز کو اس بات کی چانکاری دی اس کے سینئرز بھی بینہ کسی دیری کے وہاں پر ایک پلین بھیج دیا انہوں نے تاکہ وہ ان فوجیوں کو ائر لفٹ کروا سکی اب بس ایک ہی کام رہ گیا تھا اور وہ تھا ان ساری جگہوں کو اڑا دینے کا صرف ایک بٹن دبانے کی دیر تھی وہاں پر جتنے بھی آتنگ کی کیمپ تھے سب کے سب ایک بار میں اڑ جانے والے تھے اس فوجی کو جو لوکیشن ملی تھی اس لوکیشن کے انسار وہاں اس فوجی کا پلین آنے والا تھا اور کچھ ہی دیر میں وہ پلین آ گیا اس پلین سے ایک رسی نیچے فکی گئی سارے شولجرز اس رسی کو چڑھ کر اس پلین کی طرف بڑھنے لگے وہ اس رسی کو چڑھتے جا رہے تھے اس رسی کو پکڑ کے اوپر چڑھتے جا رہے تھے تب ہی اچانک سے اس فوجی نے اس سینئر فوجی نے دھیان دیا کہ اس کے دو فوجی قائب ہیں اور یہ دیکھ کر وہ تھوڑا سا حیران ہو گیا اور خبر آ گیا وہ تورنت اس رسی سے نیچے اتر گیا اور جب باقی فوجیوں نے اسے دیکھا تو اس سے پوچھا سر ہمارا کام ہو گیا ہے ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے گا اب بس آپ کو ایک بٹن دب آنا ہے یہاں کے سارے ٹیرریسٹ کامپ اڑ جائیں گے اور پھر اس سینئر فوجی نے کہا کہ میرے دو فوجی یہاں سے قائب ہو گئے ہیں مجھے انہیں ڈھونڈنا ہے ان کا کیا ہوا میں انہیں اکیلہ چھوڑ کے یہاں نہیں جا سکتا مجھے لگتا ہے کہ یہاں کے حالات اور بھی زیادہ خراب ہیں تم سب جاؤ میں یہاں پر ہوں تم اور بھی زیادہ آرمی کو لے کر آؤ تم نے اس جگہ کو اچھی طرح سے دیکھ لیا ہے تم وہاں جاؤ اور اور بھی زیادہ پروپس کو لے کر آؤ میں تب تک یہاں رہ کر اپنے ان دو شولجرز کو ڈھونڈتا ہوں وہ سارے فوجی اپنے سینئر فوجی کی بات کو مانتے ہوئے وہاں سے اور بھی زیادہ آرمی کو لینے کے لیے اپنے کنٹری واپس چلے گئے اور وہ سینئر شولجر واپس اس جنگل میں اترا اور وہاں وہاں گیا جہاں جہاں اسے شک تھا کہ اس کی بچے ہوئے شولجرز وہاں ہو سکتے ہیں اور ایسے ہی اسے دھیان آیا کہ اسے زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے تیرریسٹ کیمپ کو اڑا دینا چاہیے اگر وہاں پھر کوئی بھی آتنگواتی اٹھ گیا تو وہ سارا پلانٹ سمجھ جائے گا اور اس نے بینہ کسی دیری کیے سارے آتمواتی کیمپوں کو ایک ساتھ اڑا دیا اور وہاں پر اپنے فوجیوں کی تلاش کرنے لگا اب اسے پتہ چل گیا تھا کہ اب اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کیونکہ یہ ایکسپلوشن ہوئے ہیں اب وہاں کی گورمنٹ کو زلدی ہی پتہ چل جائے گا اس لئے وہ زلدی جلدی اپنے بچے ہوئے شولجرز کو ڈھونٹے لگا اور ڈھونٹے ڈھونٹے وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں کافی زیادہ گندی بدبو آ رہی تھی اس نے آس پاس دیکھا تو کٹی فٹی لاشے پڑی ہوئی تھی جسے دیکھ کر وہ فوجی تھوڑا سا گھبرا گیا کیونکہ ان کی حالت کافی بتر کی گئی تھی لیکن سکون کی بات تو یہ تھی کہ ان ٹکڑوں میں سے کوئی بھی اس فوجی کا ساتھی نہیں تھا اور اس سینئر فوجی نے ہمت کا دم بھرتے ہوئے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تب ہی اچانک سے اس سینئر فوجی کو ایک جگہ پر ایک پیڑ کے نیچے اسی کا ایک گھائل سینک ملا اور وہ سینئر فوجی بھاگتا ہوا اپنے اس فوجی کے پاس گیا اور اس نے اپنے اس ساتھی فوجی کی حالت دیکھی تو اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں ہوا اس نے دیکھا کی اس ساتھی فوجی کی کافی بتر حالت ہو رکھی ہے اس کا ایک ہاتھ پوری طرح سے اکھڑ گیا ہے اور اس کا ایک پیر قائب ہے وہ ابھی بھی زندہ تھا وہ اتنی دیر سے اس درد کو جھیل رہا تھا اور اس سینئر فوجی نے اس سے پوچھا کیا گھر کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ اور پھر اس فوجی نے جیسے تیسے اٹکتی ہوئی آواز میں بتایا کی میں آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا اچانک سے مجھے پیچھے سے کوئی حلچل سنائی تھی میں پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک آٹھوٹ کا ہیوان جیسا دیکھنے والا درندہ تھا اس نے میرے پہ حاملہ کر دیا میں کچھ بول پاؤں سمجھ پاؤں اس سے پہلے ہی اس نے میرا موہ بند کر دیا اور مجھے کافی بری طرح سے کھائل کر دیا اور جب میں لڑنے کے حالت میں نہیں رہا تو اس نے میرا ہاتھ کو اکھاڑ دیا اور میرا ایک پیار بھی اکھاڑ دیا یہ بات سنتے ہی وہ فوجی وہ سینئر فوجی سمجھ گیا کہ یہاں کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہے اب اس سینئر فوجی نے جیسے تیسے کنٹرول روم میں کونٹیکٹ کیا اور ان سے کہا کہ فوجی نے کہا کہ میڈیکل ٹیم بھی بھیجنا پلین میں مجھے ایک فوجی مل گیا ہے اس کی حالت بہت کریٹیکل ہے میں جلد سے جلد مدد چاہتا ہوں اور کچھ ہی منٹوں میں وہ پلین وہاں آ گیا اور اس پلین میں سے کئی سارے فوجی اترے ان میں سے کچھ فوجیوں نے اس کھائل فوجی کے حالت دیکھی اور وہ بھی کافی زیادہ چنتہ میں ہو گیا اور انہوں نے اس فوجی کو جیسے تیسے پلین میں پہنچایا اور وہ پلین اس کھائل فوجی کو لے کر وہاں سے چلا گیا اب واپس سے اس سینئر فوجی کے پاس ایک پوری ٹیم تھی اور وہ اس ٹیم کو لے کر واپس سے اور وہ اپنی ٹیم کو لے کر اس دوسرے کھوئے فوجی کو ڈھونڈنے کے لیے چل دیا اب ان کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا کسی بھی وقت گورنمنٹ آرمی کو وہاں اس علاقے میں بھیج سکتی تھی کیونکہ گورنمنٹ بھی آتنگوادیوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی اس لیے وہ ٹیم جلدے سے جلد اپنے خوئی وہ فوجی کو ڈھونڈ رہی تھی اور تبھی اچانک سے وہاں پر ایک آواز گونجی جس نے پورے جنگل کو ہلا کر رکھ دیا یہ آواز سن کر سب آس پاس دیکھنے لگے اور سب نے اپنے گنس کو نکال لیا اور تبھی اچانک سے ایک آٹھ فٹ کا جائنٹ پتلا سا دکھنے والا راکچس جنگلوں سے بھاگتا ہوا ان فوجیوں کی طرف پڑھا اور ان فوجیوں نے بینا کسی دیری کہ اس پر فائر کرنا شروع کر دیا وہ آٹھ فٹ کا راکچس گولیاں لگنے کے بعد مرا تو نہیں لیکن گھائل ضرور ہو گیا اور گھائل ہونے کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگ گیا سارے فوجیوں سے عجیب سے دکھنے والے دانب کو دیکھ کر حیران تھے انہوں نے اس سے پہلے ایسا کوئی کریچر نہیں دیکھا تھا وہ فوجی سمجھ گئے کہ اس چنگل میں صرف انہیں آتنگ وادی اور دشمن سینکوں سے نہیں باقی اور بھی کئی چیزوں سے خطرہ ہے اور وہ اپنے ساتھی فوجی کو ڈھوڑنے کی اور بھی جلدی جلدی کوشش کرنے لگے اور تب ہی اچانک سے انہیں وہی آواز واپس سنائی تھی اور انہوں نے جب ایک جگہ دیکھا تو ایک ڈیریکشن سے ویسا ہی دیکھنے والا ایک پاگل سا آٹھ فٹ کا راکچس جیسا حیوان ان کی طرف واپس سے بڑھتا آ رہا تھا اور بینہ کسی دیری کیے پہلے جیسے ہی انہوں نے اس کو بھی شوٹ کرنا شروع کر دیا اور وہ بھی خائل ہو گیا اس کے ہاتھ میں ایک انسانی پیر تھا اور اس انسانی پیر میں جو جھوٹا تھا وہ اسی فوجی کا تھا جو کی وہاں سے قائد تھا اس کا مطلب یا تو وہ کہیں خائل پڑا ہوا ہے یا تو اس راکچس نے اسے مار دیا ہے یہ دیکھتے ہی وہاں کھڑے سارے فوجی کافی زیادہ گسے میں آگے اور انہوں نے اس آدم کھوڑ کو وہیں پر بھون دیا جس کی وجہ سے وہ حیوان وہیں پر خون سے لطپد گر گیا فوجیوں نے اپنی کھوچ کو جاری رکھا اور آخر کار انہوں نے اپنے اس آخری کھوئی وے فوجی کو بھی ڈھونڈ لیا اور پھر انہوں نے واپس سے پلین کو بلوایا ایک رات میں اتنا سب کرنا حد سے زیادہ مشکل تھا لیکن فوجیوں نے اپنی حمد کو نہیں ہارا اور پلین وہاں پر آ گیا اس گھائل فوجی کو لے کر سارے فوجی ایک ایک کر کے وہاں پلین کے پلین سے گرائے ہوئی رسی کو پکڑ کے اوپر چڑھنے لگے اس سینئر فوجی نے اپنے سارے فوجیوں کو پہلے چڑھنے کا آدیش دیا اور آخر میں خود چڑھ رہا تھا اور آخر میں جب وہ سینئر فوجی چڑھ رہا تھا تب ہی اچانک سے اس نے ایک آواز سنی اور یہ آواز سن کے وہ سمجھ گیا کہ یہ ویسا ہی کوئی کریچر اب آ رہا ہے وہ سینئر فوجی رسی پکڑ کے اوپر چڑھنے کی جلدی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ راکشز کچھ زیادہ ہی تیز تھا وہ تورنٹ اس سینئر فوجی کے پاس آ گیا اور اس حیوان نے اس سینئر فوجی کے پیر کو پکڑ لیا اور جھٹکے سے اسے نیچے گرا دیا اس سینئر فوجی کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ گن کو نکال پائے اس نے اپنے جوتے میں ایک نائف کو چھپا رکھا تھا اور اس نے بینا کسی دیری کے فورتی سے اس چاکون کو نکالا اور اس آدم خور میں ایک کے بعد ایک وار کیے جس کی وجہ سے وہ کھائل ہو گیا اور پھر اس فوجی نے ایک آخری وار اس کی گرطن پر کیا جس کی وجہ سے وہ وہیں پر ٹھیر ہو گیا لیکن مرتے مرتے اس نے اس سینئر فوجی کے ایک کندھے پر کٹ لیا جب باقی فوجیوں نے اپنے لیڈر کو خطرے میں دیکھا تو وہ بھی بیٹن کے لیے نیچے اتر ہی رہے تھے لیکن اس سے پہلے اس سینئر فوجی نے اس آدم خور کو موت کے خاٹ اتر دیا لیکن اس مٹ بھیڑ میں اس کے ایک ہاتھ پہ کافی گہرا زخم آ گیا تھا اور باقی فوجی طورت نیچے اترے اور اپنے سینئر فوجی کو لے کے رپلین میں چڑ گئے اور واپس اپنی کنٹری پہنچے انفیکشن کی وجہ سے اس سینئر فوجی کا ہاتھ کاٹنا پڑا سٹیو کے دادا جی اسے یہ کہانی سنا ہی رہے تھے تب ہی اچانک سے تب ہی اچانک سے سٹیو کی دادی آ گئی اور اس نے سٹیو سے کہا بیٹا میں نے تمہیں منع کیا تھا تمہارے دادا جی کی طبیعت خراب ہے تم پھر بھی یہاں انہیں پریشان کر رہے ہو جس کے جواب میں سٹیو کے دادا جی نے کہا یہ میرا پوتا ہے اس کا پورا حق ہے مجھ سے باتیں کرنے کا تمہیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے سٹیو کی دادی نے علماری کھولی اور کچھ میڈیسن نکال کے سٹیو کے دادا کو دی اور سٹیو کے دادا نے میڈیسن کو کھایا سٹیو کی دادی نے روم کی لائٹس کو جلایا اور سٹیو نے کمرے میں دیکھا تو کئی ساری ٹروفیز اور میڈلز تھے جو کی آرمی کی تھی جنہیں دیکھ کر سٹیو کافی زیادہ حیران ہو گیا دادا جی سے پوچھا کی دادا جی کیا یہ ساری میڈلز اور ٹروفیز آپ کی ہیں جس کے جواب میں اس کے دادا جی نے مسکراتے ہوئے کہا کی ہاں یہ ساری ٹروفیز اور میڈلز میری ہیں اور تب ہی اچانک سے سٹیو نے کچھ دیکھا اس نے دیکھا کی اس کے دادا جی کا ایک ہاتھ نہیں تھا یہ دیکھتے ہی سٹیو کافی زیادہ حیران ہو گیا اور اس نے اپنی دادا جی سے پوچھا دادا جی آپ کی ایک ہاتھ کو کیا ہو گیا جس کے جواب میں اس کے دادا جی نے بتایا کی وہ سینئر پوچی کے بارے میں نہیں پوچھو گئے بیٹا وہ میں ہی تھا پوچھو گیا